کئی سپر ہٹ روموں میں بہترین معاون عدکارہ کا رول نبھانے والی مائرہ خان نے اپنے شوہر کے قتل کے بعد اپنی مصبت سوچ کے ذریعہ خود کو سنبھالا اور اس صدمے سے نکلی تاہم مائرہ کہتی ہے کہ اگر انہیں اپنے شوہر جیسا اچھا کوئی دوسرا مرد ملا تو وہ ایک بار پھر شادی ضرور کریں گے لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب ان کے شوہر کا قتل ہوا تو ان کی الہدگی ہو چکی تھی ٹی وی ڈراموں کے کچھ کردار ایسے ہوتے ہیں جو کہ مرکزی کردار نہیں ہوتے لیکن ان کا ناظرین پر گہرہ اثر ہوتا ہے مائرہ خان کا شمار بھی ایسے ہی فنکاروں میں ہوتا ہے انہوں نے زیادہ تر ڈراموں میں معاون کردار ادا کیے لیکن پھر بھی ان کے جاندار اداکاری کی وجہ سے ان کے بے شمار مددہ ہیں سمینہ پھر زیادہ کو ایک انٹرویو کرداران مائرہ خان نے بتایا کہ کچھ برس پہلے ان کے شوہر گاڑی میں جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ دو لوگوں کے درمیان چھگڑا ہو رہا ہے وہ اپنی گاڑی سے اتر کر معاملہ رفع دفع کروانے گئے تو ایک شخص نے انہیں گولی مار گئے گولی انہیں کندھے کی طرف لکی لیکن وہ اسپتال جاتے ہوئے راستے میں ہی زیادہ خون بہنے کی وجہ سے دم توڑ گئے مائرہ کے بقول ان کے شوہر کو کندھے پر فائر لگا تھا اور وہ بڑی حمد کر کے ایمبلنس پہ سوار ہوئے تاہم گولی لگنے کے باعث ان کی خون کی بڑی شریان کٹ گئی تھی لہٰذا خون زیادہ بہ جانے کی وجہ سے وہ اسپتال کے راستے میں ہی اپنے خالقے حقیقی سے جا ملے مائرہ کہتی ہیں کہ جب میرے شوہر کے دوست نے مجھے فون پر اس دلدوست واقعے کے اطلاع دی تو میری تو جیسے دنیا ہی اجڑ گئی مجھے اپنے پیار کرنے والے شوہر کی اچانک موت کا قطن یقین نہ آیا مائرہ کے بقول انہوں نے شوہر کی وفات کے بعد کئی روز تک کچھ کھایا نہ پیا تب انہیں ایسا لگتا تھا کہ جیسے ان کی زندگی کا مقصد ہی فوت ہو گیا ہے مائرہ کا کہنا تھا کہ میرا شوہر کے ساتھ جتنا بھی وقت گزرا وہ بہت اچھا تھا میں نے ان کی موت کے بعد بہت مشکل سے خود کو سنبھالا لیکن مائرہ خان نے ایک سوال کے جواب میں یہ بھی بتایا کہ شوہر کی موت سے کچھ مہینے پہلے ان دونوں میں الہتگی ہو گئی تھی اور وہ اپنی والدہ کے پاس رہ رہی تھی مائرہ کے بقول مشکل کی اس گھڑی میں ان کی والدہ نے ان کا بھرپور ساتھ دیا مائرہ کا کہنا ہے کہ میری ماں نے ثابت کیا کہ وہ صرف میری ماں ہی نہیں بلکہ میری بہترین دوست اور غم گسار بھی ہیں مائرہ مانتی ہے کہ اگر زندگی کے اس اہم موڑ پر ان کی والدہ کی صورت میں کوئی غم بانٹنے والی شخصیت نہ ہوتی تو شاید وہ آج نارمل زندگی نہ گزار رہی ہوتی مائرہ کہتی ہے کہ میری ماں نے مجھے غم کے اس پہاڑ کو سر کرنے کا حوصلہ دیا میری ماں مجھے نارمل زندگی کی طرف لے کر آئی جس کے لیے میں ہمیشہ ان کی شکر گزار رہوں گی دوسری شادی کے حوالے سے سوال پر مائرہ خان کا کہنا تھا کہ بہت سے لوگ انہیں شادی کے لیے پرپوز کر چکے ہیں تاہم جب وہ ان لوگوں کا اپنے مرہوم شوہر سے معازنہ کرتی ہیں تو انہیں اپنے مرہوم شوہر جیسا کوئی نظر نہیں آتا مائرہ کہتی ہے کہ انہوں نے شادی والا چپٹر کلوز نہیں کیا اگر انہیں اپنے شوہر جیسا پیار کرنے والا حمدر شکت ملا تو یہ ضرور دوسری شادی کریں گے مائرہ نے بتایا کہ شوہر کی وفات کے بعد انہیں ایک پرانے دوست نے کال کر کے شادی کی آفر کی تھی تاہم انہوں نے آفر مسلط کر دی لیکن چند روز بعد ہی اس دوست کی بھی موت واقع ہو گئی مائرہ کہتی ہے کہ مجھے کبھی کبھار پشتابہ ہوتا ہے کہ اگر میں وہ آفر قبول کر لیتی تو شاید میرے اس دوست کی زندگی بچ جاتی دورانے انٹرویو مائرہ نے بتایا کہ انہیں بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں خوشیاں دیتی ہیں یہی وجہ ہے کہ انہوں نے چھوٹی چھوٹی باتوں سے دل کو بہلا کر خود کا دوبارہ سے شو بز کی جانب رانگ کیا ہے مائرہ کہتی ہے کہ انہوں نے جس حمد اور حوصلے سے شوہر کی جدائی کا صدمہ ورداشت کیا ہے اس میں ان کی والدہ کا ساتھ اور ان کی اپنی مسپسچوچ کا اہم ترین کردار ہے مائرہ کے بقول کسی ایک شخص کے جانے سے اگرچہ زندگی ختم نہیں ہو جاتی تاہم جانے والے کی کمی ہمیشہ محسوس ہوتی ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا